بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپیری آف ٹینینسی پیریڈ پاکستان میں اور پنجاب میں بھی بالخصوص رینٹڈ پرمیسز آرڈینس جو چل رہا ہے قرائے نامہ کے حوالے سے بڑے اہم قوانین آگئے ہیں پھر دہشتگردی کی وجہ سے بھی قرائے داری کے معاملات کو بڑا جو ہے نا وہ باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے تو یہ ججمنٹ ایجی پی ایل دی دوزار اٹھارہ ایس سی سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے پی ایٹی ون ہے پی ایل دی ٹو تھوزارٹنٹ ایٹین ایس سی ایٹی ون ایکسپیری آف ٹینینسی پیریڈ قرائے نامہ کی میاد ختم ہونے کے بعد اگر قرائے دار قرائے والی جگہ پر رہتا ہے تو غیر قانونی قابل تصور ہوگا بہت ایمپورٹنٹ ججمنٹ ہے جی کہ ایک شخص نے اگر گیارہ ماہ کا ایگریمنٹ کیا ہے یا دو سال کا ایگریمنٹ کیا ہے یا تین سال کا ایگریمنٹ کیا ہے اور وہ ایگریمنٹ ایکسپائر ہو گیا ہے اس کے بعد بھی وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے ایکسٹینڈ نہیں کروایا گیا بات کا تو ہوتا ہے کہ قرائے دار جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے مالک مقام کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے ہم کر دیں گے آپ کے خلاف آپ کو دے دیں گے ایکسٹینشن کا نیا ہم سٹام پیپر پر ایگریمنٹ کر لیں گے اس کو ریجسٹر بھی کروا لیں گے تو اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر قانونی قابض ہے جس طرح کہ وہ پھر ٹیننٹ تصور نہیں ہوگا بلکہ الیگل ڈسپوزیشن کے زبرے میں اس کی یہ بات آ جائے گی اس لیے جو پاکستان میں ظاہر ہے بلکہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیننٹ اور لینڈلوڈ کے درمیان ریلیشنز جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے ہمارے ہاں یہ ہی ہے کہ ٹیننٹ جو ہے وہ اس کے اپنے مسائل ہیں لینڈلوڈ کے بھی مسائل ہیں کہ لینڈلوڈ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی زمین پر جہداد پر اس کے مکان پر اس کی دکان پر قابض نہ ہو جائے ٹیننٹ اور ٹیننٹ جو ہے وہ بروت کرایا اگر ادا نہ کرے تب بھی پرابلم ہوتی ہے تو یہ اگر وہ پیریڈ ایکسپائر ہو گیا جس کے لیے وہ تھا ایگریمنٹ اس کے بعد جتنا بھی ٹائم گزرے گا وہ اللیگل جو ہے نا اس کا قبضہ تصور کیے جائے گا یہ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے پی ایل ڈی ٹو تھوزن ڈیٹین ایس سی ایٹی ون میں اس لیے جب بھی آپ ایگریمنٹ کریں قرائے کے حوالے سے اگر آپ لینڈلوڈ ہیں تب بھی سپیسیفکلی اس سے بتائیں کہ بھئی اس کے بعد آپ نے مزید اگر ایکسٹینشن ہوگی تو اس کا نئی ٹائمز اینڈ کنڈیشن ہوگی اور اس بہت ادا سے ہم کریں گے اور قرائے دار بھی کلیر ہو اس معاملے میں کہ جتنے عرصے کے لیے اس نے یہ ایگریمنٹ کر رہا ہے جو رینڈ ڈیڈ لکھی جا رہی ہے ہوتا یہ ہے کہ ٹیننٹ جو ہوتا ہے نا وہ مچل مار کے بیٹھ جاتا ہے کہ چلو خیر ہے ایکسپائر ہوگا لکھوا لیں گے ورنہ دوبارہ لکھوانے کے لیے میں گیا تو وہ لینڈلوڈ کو نہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن دے گا قرائے پڑھا دے گا سندے بات ہے ٹیننٹ کے لیے ناظرین اکرام یہ ہم شورٹ کلپس آپ کی خدمت میں بہت اہم فیصلہ جات کے پیش کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چیزر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب پڑھا لیں تینکیو وری مچ